توشا خانہ کیس میں بڑا فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا پانچ سال کے لیے نا اہل قرار ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے جرمانہ نہ دینے کی صورت میں چھے ماہ کے مزید قید کاٹنا ہوگی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایڈیشنل سیشن جج ہمایو دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف لگے الزامات ثابت ہوئے ملزم کرپ پرکٹسز کا مرتصب قرار پایا چیرمن پی ٹی آئی نے جان بوچ کر قومی خزانے سے لیے فوائد چھپائے تحائف کی تفصیلات دیتے ہوئے دھوکے بازی کی گئی الیکشن کمیشن میں تحائف سے معلق چھوٹا بیان حلپے جمع کروایا گیا چیرمن پی ٹی آئی بغیر شک و شبہ بددیانت ثابت ہوئے توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ چیرمن پی ٹی آئی گرفتار پولیس لاہور سے اسلامباد لے کر چلے گئے اس رائے کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں قید کیا جائے گا سابق وزرعظم کو اڈیالا جیل کی ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا جائے گا راوٹ پینڈی سینٹرل جیل اڈیالا انتظامیہ نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی جیل منتقل کرنے سے پہلے سربراہ تحریک انصاف کا مڈیکل جپ بھی کرایا جائے گا نگرام وزر اطلاعات پنجاب آمیر میر نے کہا کہ پنجاب پولیس نے گرفتاری میں اسلامباد پولیس کی معاملت کی چیرمن پی ٹی آئی کو سیشن عدالت کی حکم پر گرفتار کیا گیا دوسرے جانب تحریک انصاف کا چیرمن پی ٹی آئی کی سزا چیلنج کرنے کا اعلان چیرمن پی ٹی آئی کی نااہلی پارٹی عہدہ بھی خطرے میں ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن چیرمن پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں قانون کے مطابق نااہل شخص پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن ایکٹ کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ماضی میں نواز شریف اور جہانگیر ترین آہلی کے بعد پارٹی عہدہ سے ہاتھ دھو چکے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں وفاقی وزر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں سزا دلوانے میں کسی ریاستی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا ابھی چیرمن پی ٹی آئی کو سائفر فورن فنڈنگ الکادر ٹرسٹ میں سزا ہونا باقی ہے موامن خصوصی اطا تارن بولے چیرمن پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی تمام الزامات ثابت ہو گئے سربراہ طریق انصاف نے اپنے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا توشہ خانہ کیس قابل سمات کا معاملہ چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں موقع اقتیار کیا گیا کہ جج حمایو دلاور کیس کے قابل سمات ہونے پر اپنا مائنڈ دے چکی ہیں معاملہ دوبارہ جج حمایو دلاور کو نہیں بھیجا جا سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم کالا دم قرار دیا جائے درخواست میں استعداد مزیراعظم کے زیر صدارت مشترکہ محفادات کانسل کا اشلاح سرائے کے مطابق ویشتر میمبران نے نئی مردم شماری کی اصولی منصوری دیتی وزیراعظم شماری کی آمد کے بعد ازلاس دوبارہ شروع ہوگا مردم شماری سے متعلق حتمی اعلان وزیراعظم شماری کی آنے کے بعد ہوگا نگران وزیراعظم کے لئے سابق بیروکریٹ یونس ڈھاگا کا نام زیر غار یونس ڈھاگا کا نام ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کی جانب سے تجویز کیا گیا یونس ڈھاگا وفا کی سیکرٹری خزانہ کے حدے سے ریٹائر ہوئے نگران سیڈر کی مشاورت کے لئے جی ڈی اے اور ایمکیو ایم کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا پاک بحریہ کے آخری ٹائپ ٹونٹی ون کلاس جہاز پین ایس تارک کی الویدائی تقریب ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پین ایس تارک کو پاکستانی ایوی اور رائل نیوی کی یادکار کے طور پر برطانے کے بحری میوزیم میں رکھا جائے گا وزیر خارج الویدائی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے بھیلاول بڑھوں نے جہاز کو بہترین آپریشن حالت میں برقرار رکھنے پر عملے کی تعریف کی ہمیں آپ کو بتائیں توشہ خانہ کیس میں جیئرمن تحریک انصاف عدالتی حکم پر گرفتار پولیس ٹیم نے لاہور میں زمان پارک جا کر سربراہ تحریک انصاف کو گرفتار کیا گرفتاری میں لاہور پولیس نے اسلامباد پولیس کی معاملت کی اسلامباد کی سیشن کوٹ نے جیئرمن پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتقب قرار دیتے ہوئے تین سال کی قید اور ایک لاکھ روپے جنمانے کی سزا سنائی تھی سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے چیئرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے سابق وزیراعظم کی گرفتاری پر نون لیگی کارکنان نے مٹھائیاں تقسیم کی چیئرمن پی ٹی آئی کرپٹسز کے مرتقب قرار توشہ خانہ کیس میں الزامات ثابت اسلامباد کی مقامی عدالت نے تاریخی مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جنمانہ آئیت کرنے کا حکم دے دیا آج اسلامباد کو فوری گرفتاری کرنے کے احکامات بھی جاری کیے عدالت نے سزا یافتہ ہونے کی وجہ چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے ناہل بھی قرار دے دیا اسلامباد سے یہ رپورٹ دیکھیا ہے ایڈیشنل سیشن جاج ہمائیوں دلاور نے فیصلہ سنایا توشہ خانہ کیس ناقابل سمات ہونے سے متعلق درخواست مسترد کر دی گئی عدالت نے ادم پیشی پر حق کے دفاع ختم کرتے ہوئے فیصلہ سنایا عدالت نے کہا کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف الزام ثابت ہو گیا ملزم نے جھوٹا بیان حلپی الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جان بوجھ کر الیکشن کمیشن سے معلومات چھپائیں چیئرمن پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب قرار پائے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا اور ایک لاکھ جرمان آئیت کرنے کا حکم دیا جرمان آدھا نہ کرنے کی صورت میں مزید چھ ماہ قید کاٹنا ہوگی ایڈیشنل سیشن جاج نے فیصلہ سناتے ہوئے سزائی آفتہ ہونے کی وجہ چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے ناہل بھی کرا دیا ہے وقت پر سمات شروع ہوئی تو چیئرمن پی ٹی آئی اور نہ ہی ان کے وکیل پیش ہوئے وقفے کے بعد سمات شروع ہوئی تو پھر کوئی پیش نہ ہوا عدالت نے بارہ بجے تک سمات ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ اگر بارہ بجے خاجہ عرس پیش نہ ہوئے تو بغیر سنے فیصلہ سنا دیا جائے گا عدالت نے بارہ بجے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور ساڑھے بارہ بجے سنا دیا ناظرین لاہور سے گرفتاری کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کو خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا لاہور پولیس کے مطابق گرفتاری کے حکمات بزریا فیکس وصول ہوئے اسی پر مزید بات کریں گے زمان پارک کے باہر موجود ہیں شاہد چوہدری شاہد بتائے گا اس وقت کیا ڈیٹیلز ہے اس حمالے سے آپ کے پاس جی بالکل چیئرمن تحریکن صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ زمان پارک سے کی گئی تھی اس وقت ہم لوگ زمان پارک کے باہر موجود ہیں اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ زمان پارک کے باہر تائنات ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی صورتحال بنے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس وقت بھی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تائنات ہے اور چیئرمن تحریکن صاحب کے حوالے سے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ان کو لاہور ائرپورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ کیا جائے گا لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کے موسم کی خرابی کی وجہ سے اب ان کو دوبارہ سے موٹر وے کے ذریعے جو ہے بھائی روڈ ہی اسلام آباد لے کر جایا جائے گا اس حوالے سے کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے انتظامیہ کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا جائے گا اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لاہور بھر کے اندر جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کر دی گئی ہے تمام اہم شہراؤں پر تمام اہم پوائنٹ پر پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر تائنات ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی احتجاج یا کوئی صورتحال بنے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس وقت زمان پارک کے اطراف میں پولیس کی جانب سے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے تقریباً ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پانچ سے چھے افراد جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس وقت بھی پولیس جو ہے زمان پارک کے اطراف میں چیرمن تحریک انصاف کی جو رہشکہ ہے اس کے اطراف میں سرچنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر رہی ہے اس وقت بھی بڑی تعداد کے اندر پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وکلا جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے لیکن وہ یہاں سے واپس جو ہیں وہ جا چکے ہیں اس وقت چیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ان کا میڈیکل کروایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اسلام آباد جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا